اسلام علیکم دوستو پی سی بی نے اب سے تھوڑی دیر قبل بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے ٹوٹل بیس کلائیوں کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے چیئرمن رمیز راجہ نے پاکستان کے ٹیسٹ سکارڈ میں بھی ساتھ بڑی تبدیلیاں کر دیا ہیں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان ٹیم دو ٹیسٹ میچز کے سیریز کھیلے گی پہلا ٹیسٹ میچ چھبیس نومبر کو کھیل جائے گا اور دوسرا ٹیسٹ میچ چار دسمبر کو کھیل جائے گا آئیے ٹیسٹ سکارڈ دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن بچا دینی ہے پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے کیپٹن بابر آسم کو دوسرے نمبر پہ فواد عالم ہوں گے تیسرے نمبر پہ محمد رزوان چوتھے نمبر کے بات کریں تو یہاں پہ عزر علی کو شامل کیا ہے پانچوے نمبر پہ فاسٹ بولر حسن علی چھتے نمبر پہ شہین شاہ آفریدی کو شامل کیا ہے ساتوے نمبر پہ شامل کیا ہے آل رونڈر فہیم اشرف کو آٹھوے نمبر پہ شاہ نواز دھانی کو شامل کیا گیا ہے ناوے نمبر پہ عابد علی دسوے نمبر پہ سرفراس احمد کو رکھا ہے گیاروے نمبر پہ نومان علی کو سکورٹ کا حصہ بنے گیا ہے نمبر بارہ پہ اوپننگ بیٹسمن عبداللہ شفیق کو شامل کیا ہے نمبر تیرہ کی بات کریں تو یہاں پہ محمد عباس نمبر چودہ پہ اوپننگ بیٹسمن امام الحق کو سکورٹ کا حصہ بنے گیا ہے نمبر پندرہ کی بات کریں تو یہاں پہ زہد محمود کو شامل کیا ہے نمبر سولہ پہ ساجد حسین کو سکوٹ کا حصہ بنائے گیا ہے نمبر سترہ کی بات کریں تو یہاں پہ سوش شکیل سکوٹ کا حصہ ہے نمبر اٹھارہ کی بات کریں تو یہاں پہ نصیم شاہ کو رکھا گیا ہے نمبر انیس کی بات کریں تو یہاں پہ بلال عاصف کو شامل گیا ہے اور نمبر بیس پہ کامران غلام کو شامل گیا ہے